بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اتنا امراجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 22 نیوز پر کرکٹ شو ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کے مہبین دو ون ڈے انڈرنیشنل کھیلے جا چکے ہیں اور انگلینڈ کو ون نل کی برتری حاصل ہے آج تیسرا انڈرنیشنل ہے ون ڈے انڈرنیشنل کھیلے جا رہے ہیں شام پانچ بجے میٹ سٹارٹ ہوگا ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ انشاءاللہ آج پاکستان جیتے گا پاکستانیوں کی دعائیں ساتھ ساتھ رمضان چال رہے ہیں انشاءاللہ پاکستانیوں کی دعائیں ضرور اثر لائیں گی رائم لائیں گی اور پاکستان انشاءاللہ تیسرا ون ڈے انڈرنیشنل جیتے گا ناظرین ہم نے 11 پلئرز پر جو ہے وہ ایک تین منتخب کی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیم جو ہے وہ تیسرا ون ڈے انڈرنیشنل کھیلے اور اسی ٹیم کے تسلسل کے ساتھ اگر ورلڈ کپ میں بھی اسی پوزیشن کے حساب سے اگر پلئرز کو کھلایا جائیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کافی حد تک سیمی فائنل اور فائنل تک ورلڈ کپ تک انشاءاللہ ضرور پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس ٹیم میں جو اس وقت ٹیم کھیل رہی ہے جو 11 رکنی ٹیم کھیل رہی ہے ایک تو اس میں شاداب خان نہیں ہے شاداب خان کے حوالے سے بھی بریکنگ نیوز جلد آ رہی ہے کہ وہ ٹیم میں شامل ہوں گے یا نہیں وہ بھی ایک دو دنوں میں نیوز سامنے آ جائے گی جبکہ شوئے ملک باہر ہیں محمد حفیظ باہر ہیں تو اگر جو ہم نے ٹیم بنائی ہے ایک بیلنس ٹیم ہے اگر یہ 11 رکنی ٹیم جو ہے وہ میدان میں اترے تو یہ دنیا کی کسی ٹیم کو بھی شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو آئیے ٹیم کے بارے میں جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں ٹیم میں ہم نے کون سے کھلاڑی متخب کی ہیں اوپنر فخر زمان نمبر ون چوائس سیکنڈ پہ ہم جو ہے وہ کپتان سرفراز احمد کو کھلانا جا رہے ہیں سرفراز احمد کیونکہ میڈل آرڈر میں آ کے وہ اتنی اچھی پروفارمس نہیں دے رہے اور سیکنڈ ونڈے میں آپ نے دیکھا کہ سرفراز احمد جو ہے ان سے وہ ہٹ نہیں لگ رہی تھی وہ بانڈریز نہیں لگا پا رہے تھے وہ لمبے لمبے چھکے نہیں لگا پا رہے تھے تو اس حوالے سے کیونکہ نیچے عاصف علی کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے تو کافی جو ہے وہ سرفراز احمد کی ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کپتان کی جگہ ہی نہیں بان رہی ہوتی تو وکٹ کیپر تو وہ ایز ایک کھیل رہے ہیں لیکن ایز ای بیٹس مین جو ہے وہ ان کو ذمہ داری نبانی پڑے گی تو ہماری نظر میں یہ ہے کہ فخر زمان کے ساتھ اگر سرفراز احمد خود اوپن کریں تو کافی اچھے ریزلٹس جو ہے وہ آ سکتے ہیں سرفراز احمد نے اپنی جو پہلی پروفارمس جو ہے وہ جس پروفارمس سے وہ دنیا کی نظر میں آئے تھے سیلیکٹرز کی نظر میں آئے تھے کہ یہ آپ کنفرن جو ہے یہ پاکستان ٹیم میں رہیں گے وہ پروفارمس ان کی دوزار پندرہ کے ورلڈ گاب نہیں تھی جس میں انہوں نے ایز اوپنری ٹیم میں شرکت کی تھی اور سعود افریقہ کے خلاف انہوں نے فورٹی پلس سکور کیے تھے اور اچھے دواندھا ریونگ کھیل ری تھی جس کے بعد پاکستان سعود افریقہ سے وہ میک جیتا بھی تھا تو یقیناً فخر زمان کے ساتھ سرفراز احمد کی اوپننگ بنتی ہے اس ٹیم جو ٹیم کو بیلنس اگر کیا جائے تو سرفراز احمد کی نیچے جگہ نہیں بان رہی ون ڈاؤن میں سٹار بیٹس مین بابر آزم ٹو ڈاؤن میں ہم محمد عفیز کو رکھتے ہیں محمد عفیز وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو رن ریٹ کو مینٹین رکھنا ہو سکس اینڈ آور تو سکس اینڈ آور بھی جا سکتے ہیں اور اگر ان کو ٹین کو ٹویلف رنس ان اوورس چاہیے ہو تو وہ اس ایوریج کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہٹنگ کر سکتے ہیں چھکے لگا سکتے ہیں اچھے رنس سکور کر سکتے ہیں تیس سکور کر سکتے ہیں تو ہارش سوہیل کی جگہ محمد عفیز کی چوائز ایک تو محمد عفیز کے پاس ایکسپیرینس ہے دوسرا ہارش سوہیل کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اگر تو اوپر سے ایک دو وقتیں جلدی گر جائیں تو وہ آکے سکلو کھیلتے ہوئے رنس سکور کرتے ہیں لیکن اگر کہیں جیسے سیکنڈ وانڈے میں انگلینڈ کے خلاف ہم نے دیکھا کہ ان کی بیٹنگ جو ہے وہ کافی بعد میں آئی تو لیکن وہ اس طرح ہٹنگ نہیں کر سکتے جس طرح محمد عفیز کر سکتے ہیں تو اس لئے محمد عفیز کو ہم جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں ٹیم میں اس کے بعد شوہ ملک ایکسپیرینس ہے سابق کپٹان ہے اور وہ بھی محمد عفیز کی طرح ہٹنگ کر سکتے ہیں لمبے لمبے چھکے لگا سکتے ہیں اور اگر جہاں ان کو سلو کھیلنا ہو رن ریڈ مینٹین کرنا ہو تو وہ رن ریڈ مینٹین کر سکتے ہیں ثم وہاں آصف علی کے ساتھ ہم جائیں گے آصف علی نے جس طرح کی پروفارمس سیکنڈ وانڈے انٹرنیشن میں دی کوچ میکی آرثر بھی بہت خوش ہے ان کی پروفارمس سے اور امید کی جاری ہے کہ ان کو شامل کر لیا جائے گا ورلڈ کپس کارڈ میں ہمیں برپور امید ہے اور جو عوامی پریشر بھی کافی آ چکا ہے سیلیکٹرز کے اوپر اور ٹیم مینیمنٹ کے اوپر کہ کسی طریقے سے آصف علی کو ٹیم میں سیلیکٹ کیا جائے پھر آپ کے پاس فہیم اشرف آ جاتے ہیں فہیم اشرف والرنر ہیں ان دنوں والنگ میں ان کی فارم اتنی اچھی نہیں ہے لیکن وہ فارم میں آ سکتے ہیں اور ہم نے پی ایس ایل فور اور ٹری میں دیکھا بھی کہ وہ برپور جو ہے وہ لائن او لینٹر بالنگ کرتے ہوئے ٹاپ وکٹ ٹیکر بھی رہے اس کے بعد اماد وسیم ہے جو ابھی انگلینڈ کے خلاف ٹیم ہم جو اگر سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اماد وسیم کی جگہ بنتی ہے لیکن اگر ورڈ کپ کی طرف جائیں تو اماد وسیم کی جگہ شاداب خان ہے شاداب خان کے نا ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا درمیان میں آکے وکٹ کوئی نہیں گرارہا جس کی وجہ سے شاداب خان وہ کافی حد تک ہمیں امید ہے ہوتی ہے کہ وہ درمیان میں آکے وکٹیں نکال لیتے ہیں اور اچھے لیکس پینر ہیں اماد وسیم کے مقابلے میں کیونکہ اماد وسیم وکٹیں نہیں نکال رہے رنس تو کنٹین کر لیتے ہیں لیکن وکٹیں نہیں نکال رہے تو اس لیے شاداب خان ایز ورڈ کپ میں اور اماد وسیم آج کے تیسرے ورڈے مہت میں اس کے بعد ہمارے پاس تین فارس پولرز آ جاتے ہیں جن میں محمد آمی کے حوالے سے تو بیڈ نیوز ہے چکن پاکس ان کی نکل آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل تو نہیں کھیل رہے لیکن ٹیم مینیمنٹ بھی ابھی کلیر نہیں ہے کہ جنید خان ورڈ کپ کھیلیں گے محمد اسنین ہوں گے یا محمد آمیر ہوں گے تو ابھی تک تو چکن پاکس کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ ایک ویک تک تو لازمی پلیئر نہیں کھیل سکے گا تو اگلے تین مہیں تو محمد آمیر نہیں کھیل سکیں گے اور محمد آمیر نہیں کھیل سکے تو پرفارمس نہیں ہوگی پرفارمس نہیں ہوگی تو کس بیس پہ جو ہے وہ مینیمنٹ جو ہے وہ ان کو سیلیکٹ کرے گی تو اب تو یہ امید ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ محمد آمیر جو ہے ورڈ کپ کا حصہ ہوں گے تو تین فاسٹ بالرز میں شاہن شاہ فریدی ہوں گے حسن علی ہوں گے اور جنید خان ہوں گے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایز اوپنر اگر آئے تو میڈل آرڈر میں ہمارے پاس اچھے بیٹس مین ہارڈ ہیٹرز جو لمبے لمبے چھکے لگا سکتے ہیں وہ بیٹس مین ہمیں مل جاتے ہیں حفیظ ہیں شوئی ملک ہیں آصف علی ہیں پھر فائم اشرف ہیں اماد وسیم ہیں تو اچھی جو ہے وہ بیٹنگ لوڈ میڈل آرڈر میں بھی ہمارے پاس اچھی چھکے لگا سکتے ہیں تیز رنس کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے وہ سوچنا چاہیے لیکن امام الحق کو کیسے باہر نکالا جائے گا یہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے اور امام الحق پہ شدید تنقید کی گئی امام الحق جو چیپ سیلیکٹر ہیں ان کے بتیجے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹیم منیلمنٹ کیا اتنا بڑا ڈسیجن لے سکتی ہے صرف راز احمد کو اوپنر کھلانے کا اور اگر صرف راز احمد اوپنر کھیلتے ہیں تو پاکستان کا میڈل آرڈر میں مضبوط میڈل آرڈر بن جاتا ہے اچھے رنس کرنے والے میڈل آرڈر تجربہ کار میڈل آرڈر بن جاتا ہے دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ کیا منیلمنٹ ایسا بڑا ڈسیجن لے سکتی ہے کہ نہیں ناظرین نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ